کرونا وائرس کے دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد ہر انسان موت کے خطرے میں آ گیا تھا لیکن جب تک آخری انسان اس زمین پر باقی ہے امید تب تک قائم ہے دنیا میں ذہین ترین انسانوں اور سائنس دانوں کی محنت سے دنیا کو اس نظر نہ آنے والے وائرس سے لڑنے کی امید پیدا ہوئی کیونکہ سائنس دانوں کی کوششوں کے بعد ہم اس قابل ہو چکے ہیں کہ ایسا وائرس جو نظر بھی نہیں آتا پھر بھی ہم اس کی موجود کی کا پتہ چلا سکتے ہیں جی ہاں آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے کیا جاتا ہے انسان کے جس میں کرونا وائرس کی موجود کی کا پتہ چلانے کے لیے دو طرح کے ٹیسٹ پرفارم کیے جاتے ہیں نمبر وان انٹیجن ٹیسٹ یا جسے ہم ریپیڈ ٹیسٹ بھی بولتے ہیں نمبر ٹو آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ جس کی فل فارم ہے ریورس ٹرانسکرپٹس پولیمریس چین رییکشن ٹیسٹ سننے میں شاید آپ کو عجیب لگا ہو لیکن اسے سمجھنا بہت آسان ہے کوئی بھی ٹیسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے سیمپل کولیکشن جس میں انسان کی باڈی کے کچھ سپیسیفک پارٹ سے سیمپل کولیکٹ کیا جاتا ہے کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرنے کے لیے سیمپل کو انسان کی ناک یا گلے سے لیا جاتا ہے ان دونوں میں سے نیزل سواب یعنی ناک سے سیمپل کولیک کرنے کو زیادہ ایکوریٹ مانا جاتا ہے جس کے لیے ایک سٹک یوز کی جاتی ہے جس کے انڈ پر ایک سوفٹ میٹیریل لگا ہوتا ہے جس کی مدد سے ناک کے پچھلے حصے سے سیمپل کولیک کر کے ٹیوب میں ڈال کر لیبانٹری بھیجا جاتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ٹیسٹ دو طرح کا ہو سکتا ہے آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ یا انٹیجن ٹیسٹ تو پہلے بات کر لیتے ہیں انٹیجن ٹیسٹ کی اس ٹیسٹ میں ہوتا یہ ہے کہ جو سیمپل ہم نے کولیک کیا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وائرس کی سپائک پروٹین یا جنہیں ہم انٹیجن بھی کہتے ہیں وہ موجود ہے یا نہیں اگر تو سیمپل میں وائرس کی پروٹین ڈیڈکٹ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وائرس سیمپل میں موجود ہے اور ٹیسٹ کا ریزل پوزیٹیو قرار دیا جاتا ہے یہ ٹیسٹ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا وقت لیتا ہے اس لیے اسے ریپیڈ ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے لیکن اگر یہ ٹیسٹ نیگٹیو آ جائے مطلب وائرس کی پروٹین سیمپل میں ڈیڈکٹ نہ ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سیمپل میں وائرس نہیں ہے تو جن کا یہ ٹیسٹ نیگٹیو آتا ہے ڈاکٹر زیادہ تر ان پیشنٹس کو مزید کنفرمیشن کے لیے آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ ریکمنڈ کرتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں آر ٹی پی سی آر ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے اس ٹیسٹ میں سیمپل کولیک کر لینے کے بعد دوسرا سٹپ آتا ہے ایکسٹریکشن کا اس کے لیے لیباٹری میں سیمپل کو مختلف کیمیکلز کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس میں سے انیسیسری میٹیریلز جیسا کہ فیٹس پروٹین وغیرہ کو نکال دیا جاتا ہے اور صرف جنیٹک میٹیریل یہ پتہ چلانے کے لیے کہ یہ اس آر ٹیسٹ سیمپل میں وائرس کا آر ٹیسٹ موجود ہے یا نہیں سب سے پہلے اس آر ٹیسٹ کو ڈی این اے میں کنورٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کی مزید کوپیز بنائی جا سکیں اور ڈیٹیکٹ کرنا آسان ہو انفورمیشن کے لیے بتاتا چلوں کہ آر ٹیسٹ این اے ایک سنگل سٹنڈرڈ مولیکیول ہے جبکہ ڈی این اے ایک ڈبل سٹنڈرڈ مولیکیول ہے دونوں جنیٹک انفورمیشن سٹور کرنے کا کام کرتے ہیں آر این اے کو ڈی این اے میں کنورٹ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ پی سی آر مشین آر این اے کی کوپیز کریٹ نہیں کر سکتی اس لیے اس ٹیسٹ کو پی سی آر ریورس ٹرانسکرپٹس ٹیسٹ کہا جاتا ہے کچھ وائرسز کا جنیٹک میٹیریل بنا ہی ڈی این اے سے ہوتا ہے اس صورت میں ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اس ٹیسٹ کو سمپلی پی سی آر ٹیسٹ بولا جاتا ہے آر این اے کو ڈی این اے میں بدلنے کے بعد اس ڈی این اے کو ایک پی سی آر مشین جسے تھرمل سائیکلر بھی کہا جاتا ہے میں ڈالا جاتا ہے جس میں ایک چین ریاکشن کی مدد سے ڈی این اے کی لاکھوں کروڑوں کاپیاں بنائی جاتی ہیں پھر اس میں وائرس کو ڈیڈک کرنے کے لیے ایک کیمیکل ڈالا جاتا ہے جو کہ فوریسن لائٹ پیدا کرتا ہے اور جب یہ لائٹ ایک خاص حد تک پہنچ جائے تو یہ اس بات کو سگنل دیتی ہے کہ اس میں وائرس کا جنیٹک میٹیریل موجود ہے اور ٹیسٹ کا ریزل پوزیٹیو آتا ہے اور اگر وائرس کا جنیٹک میٹیریل اس میں ڈیڈک نہ ہو تو ریپورٹ نیگٹیو آتی ہے اس ٹیسٹ کی ریپورٹ آنے میں ٹیسٹ مانا جاتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ انسان میں جسم میں وائرس کا پتہ کیسے چلایا جاتا ہے اس سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں